مسیح یسو کے بابرکت اور جلال نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو آئے ہم کلام مقدس کو اپنی نصیت اور تربیت کے لیے ایک بار پھر کھولیں گے میرے ساتھ نکالیں کرنطس کے نام پاروسوس کا لکھا گیا دوسرا خط اور اس کا دوسرا باپ پاروسوسوس کا کرنطس اکلیسیہ کے نام لکھا گیا دوسرا خط اور اس کا دوسرا باپ بارویں آئے سے سترویں آئے تک آپ کے سامنے کلام کی تلاوت کرتا ہوں صفحہ نمبر نیائد نامے میں ایک سو انتر پر کرنطیوں کے نام پاروسوسوس کا دوسرا خط اس کا دوسرا باپ بارویں سے سترمی آئے تھا خداون کے کلام میں مرکوم ہے اور جب میں مسیح کی خوشخبری دینے کو ترواز میں آیا اور خداون میں میرے لئے دروازہ کھل گیا تو میری روح کو آرام نہ ملا اس لیے کہ میں نے اپنے بائی تیتوس کو نہ پایا پس ان سے رخصت ہو کر دنیا کو چلا گیا مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو میشہ سیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلے سے ہر جگہ پھیلاتا ہے کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لئے مسیح کی خوشبو ہیں بعض کے واسطے تو مرنے کے لئے موت کی بو اور بعض کے واسطے جینے کے لئے زندگی کی بو ہیں اور کون ان باتوں کے لائق ہے کیونکہ ہم ان بہت لوگوں کی ماند نہیں جو خدا کے کلامیں امیزش کرتے ہیں بلکہ دل کی صفائی سے اور خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو کرنتس کی کلیسیا کو پالوسزل خط لکھتے ہیں اور اس کا مصنب بھی پالوسزل خود ہے اور یہ اس کے سنے تصنیف جو ہے وہ پچپن چھپن اسویں اور اس خط کا لکھنے کا مقصد پیچھے پس منظر یہ ہے کہ کرنتس کی کلیسیا میں پھیلے ہوئے اماندار تھے ان میں کچھ جگڑے پائے جا رہے انہیں بہت سے لوگ آپس میں مختلف قسم کی تعلیمات کی طرف راگب ہو رہے تھے بدپرستی میں اور یہ جو اخیہ ہے یہ ایک رومی صوبہ تھا جس میں مکدونیا کے جنوبی انان کا تماما تمام علاقہ شامل تھا پالوسزل قید کی حالت میں اس خط کو لکھتا ہے اور وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے جو آج ہمارے لئے سیکھنے والی آیت ہے کلیدی آیت وہ ہے چودمی آیت مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ سیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلے سے ہر جگہ پھیلاتا ہے اب جب یسو مسیح اپنے زمینی خدمت میں آئے اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی نہ صرف تعلیم دی اس سے پیشتر کر کے دکھایا اور میں سمجھتا ہوں میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی خوشبو یعنی وہ خدا کا کلام وہ خدا کی باتیں وہ زندگی کی باتیں جو شاگردوں میں منتقل کر رہے یہ سمسی کر رہے تھے تاکہ اس منادی کو اس علم کی خوشبو کو دنیا کے انتہا تک لے کر جائے جس طرح ہم ازادی ارشاد آزم سے واقف ہیں کہ سب دنیا کو انجھیل کی منادی کی جائے اور سب قوموں کو شاگرد بناو گائے بگائے جوگ دا جوگ جب پالوس حصول اس بارے کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم علم کی خوشبو ساری ہر جگہ پھیلاتے ہیں وہ کس طرح سے کیونکہ اس سے پیشتر کہ جب وہ مسیح ہوتے جب وہ گیر قوم سے تھے تو وہ کلیسیہ کے ستانے والے میں سب سے اول تھے انتہا پسند تھے وہ اس قدر انتہا سے بھرے ہوئے تھے جس طرح آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے کوئی سامنے بات ڈکی چھپی نہیں ہمارے ہم وطنوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اڑا دیتے ہیں تو اسی طرح پالوس اپنے وقت کا ایک انتہا پسند شخص تھا لیکن جب یسو مسیح کی نظر کرم اس پر ہوئی وہ علم کی خوشبو اس کے اندر ٹرانسفر کی گئی تو وہ اب اس بات کی غوائی دیتا ہے نہ صرف اپنی قوم کے لیے بلکہ غیر قوموں کے لیے چناوہ وسیلہ ہے اور وہ کہتا ہے علم کی خوشبو ہر جگہ پھیلاتا ہے اس پھیلانے کے تعلق سے اس نے جب اس خط لکھنے کا مقصد کو بیان کرتا ہے میں تین قسم کے لوگ پائے جاتے تھے ایک وہ لوگ جنہوں نے یسو مسیح کو قبول تو کر لیا اور جانب شانی سے اس کے بیچ چل رہے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کے خلاف بغاضبت کرتے تھے اور تیسرے لوگ ایسے تھے جنہوں نے یسو مسیح کو قبول بھی کر لیا لیکن اس کی خدائی کے لائق خدائی کے لائق اس کی عبادت نہ کی جس کی روما کے کلیسیح کو جب پالوس خط لکھتا ہے اس بات کا ذکر کرتا ہے پہلے باپ کی غالبا نکی سوائیت میں میرے ساتھ نکالیں تو تین قسم یہ خد کا مقصد جو لکھنے کا مقصد تھا کرنٹس کی کلیسیح کو اس میں تین طرح کے لوگ جو پائے جا رہے تھے ان میں سے ایک قسم کے لوگ جو پہلے یہ ہے کہ پہلے باپ کی اکیس سوائیت میں اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر ازاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر ہندیرہ چھا گیا اب جب میں خدا کی کلام کا مطالعہ کر رہا تھا اس کلام کو خدا کے ذریعے سے لے رہا تھا تو مختلف باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ خدا کا کلام کس طرح سے پھیلتا ہے یہ کس طرح سے خوشبو کی مانت ہے اگر میں غلط نہ ہوں تو ہم جو ایک خالی برتن ہیں قیمتی خزانہ خدا اس میں رکھتا ہے اپنی علم کی خوشبو رکھتا ہے تو یہ اسی طرح ہے کہ جب ہم خدا کے ذریعے میں بیٹھتے ہیں جب خدا کی حضوری میں اس کے بیٹھ کر اپنی گناہوں کا اقرار کرتے ہیں خدا کے ذریعے کے لطف و نوز کا مذہر اٹھاتے ہیں تو خدا اپنے علم کی خوشبو کلام کے وسیلے سے ہمارے اندر کیا کرتا ہے برتا ہے وہ اس لیے نہیں برتا کہ ہم محتر ہو جائیں ہم خوشبودار ہو جائیں یہ تو ایک بات ہے لیکن اصل بات جو ہے کہ پلوس جس بات پر زور دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم علم کی خوشبو جو ہے ہر جگہ پھیلاتے ہیں کیوں پھیلاتے ہیں کیونکہ خدا جو ہمیں ہے کیا اسیر اسیر کا مطلب یعنی قید کر لینا پلوس کہتا ہے کہ میں روح میں بندہ ہوا جاتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ میرے لئے کون کون سی مصیبتیں تیار ہیں یعنی خدا جب ہم خدا کے کھیت میں شامل ہو جاتے ہیں یسر مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں جب ہم اس کی شاگردیت میں آ جاتے ہیں تو ہم اپنے نہیں ہوتے کیونکہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنا ہم اس کے اسیر ہو جاتے ہیں پلوس بارہا اس بات کو دراتا ہے کہ میں مسیح کا قیدی ہوں میں اسیروں کی طرح ہمیں خدا گشت کراتا ہے کس طرح گشت کراتا ہے کہ جگہ بجگہ وہ ہم سے اس خوشبو کو پھیلاتا ہے تاکہ وہ خوشبو کیا ہے خدا کا کلام اور وہ کلام کس طرح سے اگر میں غلط نہ ہوں تو آپ میرے ساتھ دیں گے کہ جب ہم اتر کی بوتل یا پرفیوم یا فریکننس کے لیے کوئی چیز ہم سپری استعمال کرتے ہیں تو کمپنیز جو بناتی ہیں میرے ممکن ہے اس کے اندر ایڈ بھی یا آکسیجن کوئی ٹائپ کی چیز رکھی جائے جب وہ پریس کیا جائے تو وہ پھیلے اس لیے کہ وہ جگہ کو موطر کرنے کے لیے اسی طرح خدا کا کلام جب ہماری زندگی میں آتا ہے ہم دلوں میں بسا لیتے ہیں اور جب ہم روح کی ہدایت سے چلتے ہیں یہ روح جو ہے ہوا ہے یہ خدا کا کلام جو ہے یہ خوشبو ہے اور جب ہم روح کی ہدایت سے چل کر جاتے ہیں جہا جہا جائیں گے وہ خوشبو ہم دوسروں تک پنچائیں گے جس سے کیا ہوگا خدا کا نام عزت جلال پائے گا اور وہ زندگیاں وہ خاندان وہ گرانے وہ قوم وہ قبیلے وہ پورا ملک وہ دنیا اس سے موطر ہو جائے گی اس سے بدل جائے گی جس طرح شاگردوں نے کیا کیونکہ پالوس کہتا ہے کہ جو مسیح میں ہمیشہ جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ سیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلے سے ہر جگہ پھیلاتا ہے اس خدا کا وہ شکر کرتا ہے جب ہم بحیثیت شاگرد ہونے کے بیٹے بیٹیاں ہونے کے ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی کیا کریں مسیح کی خوشبو کو دوسروں تک لے کے جائیں تاکہ لوگ موطر ہو سکیں اب یہاں پر دو طرح کی خوشبو بتایا گیا ہے کہ جو لوگ خوشی سے قبول کر لیتے ہیں یعنی سلیب کا پیغام جو ہے وہ جو خوشی سے قبول کرتا ہے اس کے لیے تو خدا کی قدرت ہے اور جو اسے ترق کرتا ہے اس کے لیے وہ ہلاک ہے یعنی وہ بے کپ شخص ہے ان کے لیے بدبو ہے کہ یہ کون سی منادی کرتے ہیں کون سا کلام ہمیں سناتے ہیں جو لوگ ترق کرتے ہیں ان کے لیے بدبو بن جاتا ہے یعنی کہ وہ ہلاکت کر جاتے ہیں لیکن یسو مسیح اس لیے آئے تاکہ ہم زندگی پائیں ہمیشہ کے زندگی پائیں جب ہم اس کلام کی خوشبو کو دوسروں تک لے کر جاتے ہیں تو ہمارے وسیلے سے لوگ زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں لوگ بدلتے ہیں اور یہ خوشبو حضروع بیبل مختلف قسم کی خوشبو ہے اس میں ہمیں بیبل میں ملتی ہے کہ قربانی کے لیے سوکنی قربانی چڑھانے کے لیے خوشبو خدا کے ضرور میں پنچائی جاتی جو خدا کو راحت انگیز معلوم ہوتی جو یسو مسیح کے تعلق سے لکھا ہوئے کہ یسو مسیح نے اپنے آپ کو پس کر دیا خالی کر دیا خدا کے ضرور میں اپنے آپ کو قربان کر دیا نظر کے لیے پیش کر دیا تاکہ خدا کے ضرور میں کیا ہو ایک خوشبو پہنچے اور وہ خوشبو مقبول ٹھہرے اور اسی خوشبو کے وسیلے سے ہم موتر ہوئے ہیں ہم جو پہلے اپنی گناہ علودہ زندگی کے وسیلے سے کیا تھے گناہ علودہ بدبودار تھے لیکن یسو مسیح کے وسیلے سے خداون یسو مسیح کے قربان ہونے کے وسیلے سے ہم موتر کیے گئے ہیں ہم پاک کیے گئے ہیں ہم خوشبو دار بنا دئیے گئے ہیں جس سے ہماری زندگیوں میں نکھار آ گیا ہے ہم قیمتی ہم قیمتی بن چکے ہیں کسی شاعر نے مسیح شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے یعنی یسو مسیح کے تعلق سے شاعر نے شاعر نے کلم بند کیا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول بنا دیا جب یسو مسیح جو اتنے ریکتا ہے جس کے غزو غزلات میں تحریر کیا گیا ہے سلمان بادشاہ لکھتا ہے کہ جس کے وسیلے سے ہمیں موتر کیا گیا ہے اب ہم پر فرض ہے کہ ہم بحیثیت اس کے بیٹے بیٹیاں اس کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے ہم بھی کیا پلوس کی طرح کیا کریں اسیروں کی طرح گشت کروائیں کیونکہ اسیر جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا وہ رلک اس کی رہنمہ اس چلتا ہے خدا نے جب اپنے علم کی خوشبو یسو مسیح نے اپنے شاگردوں میں منتقل کر دی اور ان سے کار ٹھہرے رو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یعنی یہ وہ ہوا تھی جس کے وسیلے سے وہ خوشبو پھلانے کے لیے دلیر ہو گئے اس سے پیش تر کہ وہ خوشبو کو پھلانے کے لیے ڈرتے تھے کام دیتے تو ہم بھی جب بحیثیت شاگرد ہیں تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اس خوشبو کو لیتے ہوئے ساتھ ساتھ رلک اس کی قدرت کو بھی لیں ہم اس انام کو جو ہمارے لیے خدا نے رکھا ہے جو ہمیں دیا ہے اس کا شکر ادا کریں پھر ہی ہم کیا ہوں گے اسیروں کی طرح گشت کریں گے اگر میں اپنی ایک چھوٹی سے گوائی دینا چاہتا ہوں دوزار پانچ میں جب بائبل سکول ہمارا اسمبلیز آف گوڑ بائبل سکول کھلا اس سے پیش تر کے بائبل سکول جاتے تو کوئٹہ کے تعلق سے کبھی زندگی میں جانے کا اتفاق نہیں تھا خدا نے مجھے خواب میں دکھایا وہ کارکھرسہ پارک کارکھرسہ پارک یہ بروری روڈ سے آخر میں جا کے بالکل پہڑوں کے گرد ہے تو جب مجھے یاد ہم چوبیس فروری کو یہاں سے گئے ہیں اور اٹھائیس فروری کو ماری پیری کلاس تھی اور پانچ مارچ کو دوزار پانچ کے اندر ہفتے کا دن تھا اور ہم پانچ یا چھے افراد تھے جس میں پاسٹر یوسف آبو بھائی جوزف گل پاسٹر آسف نصیم ہو گئے اور بھائی یتیق نمان اور ایک دو بھائی ندیم تھے ہم لوگ جب کارکھرسہ پارک گئے کیونکہ چھٹی کا دن تھا سیڈیڈی سنڈے آف تھا تو ہم نے کہا چلو تھوڑ دیکھتے ہیں تو اتفاق سے جب ہم اس جگہ گئے ہیں تو وہ خدا نے مجھے جگہ اس سے پیشتر میں کوئٹا جاتا مجھے خدا نے وہ پہلی دکھائی ہوئی تھی تو میں نے جب وہ بھائیوں سے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے دیکھی ہوئی ہے جبکہ میں آیا پہلی دفع ہوں تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ خدا اسیروں کی طرح گھشت جب کرواتا ہے تو وہ اس سے پیشتر اس کے لئے کیا کرتا ہے تیاری دیتا ہے خواب دکھاتا ہے رویا دکھاتا ہے تاکہ پھر جب ہم وہاں گئے تو گیر قومے میں خدا نے تفیق دی کہ چھوٹی چھوٹی جو گھوائیاں ہم نے شیر کی بھائی آسیر ساتھ ہیں کارکھرسہ پاک دوزر پانچ کے اندر پانچ مارچ کو پہلا ہفتہ تھا ہماری چھٹی تھی تو ہم اس جگہ گئے نہ صرف یہ بلکہ اور بھی جب بھی گائے بگائے بلوچی لوگ پچتوں لوگ وہ کرتے تھے تو ان سے جب ہم باتشید کرتے تو مسیح کی گھوائی دیتے تو مطلب جتنی خوشبو اس وقت ہمارے اندر تھی وہ ہم نے بکھیری کس کی تحریک سے رلکس کی تحریک سے جس طرح پالوس کہتا ہے کہ ہم اسیروں کی طرح ہمیں وہ گشت کراتے ہیں اور اپنے علم کی خوشبو کیا کرتا ہے دوسروں تک پنچاتا ہے تو ہم بحیثیت خوشبو ہونے کے کہ کس طرح ہم خوشبو لیتے ہیں کہ یہ خوشبو کس طرح دنیا میں آئی ہم سب واقف ہیں ہم اکثر کلام مقدس کو پڑھنے والے ہیں جس کی حوالہ یسائی نبی کی معرفت لکھی کہ اس کے صحیفے کہ ترپ نے باپ میں لکھا ہے کہ خداونت کو پسند آیا کہ اسے کچلے اگر ہم پھول لیں یا کوئی لکڑی لیں یا کس چیز کا بھی کوئی اتر نکالیں اس سے پیشتر اس کا اتر نکلے اسے مسئلہ جاتا ہے یسو مسیح کو کچلا گیا تاکہ ہم کیا ہو جائیں ہم موتر ہو جائیں ہم پاک ہو جائیں ہم خوشبو دار ہو جائیں تو ہمارے سرشت بدل جائیں ہم انمول ہو جائیں ہم قیمتی ہو جائیں اس نے اپنے بیش خیمت خون سے دے کر ہمیں موتر کر دیا تو ہم پر کتنا ضروری ہے کہ ہم اس اتر کو اس خوشبو کو افاظت میں رکھیں اور دوسروں تک منچائیں یہ وہ خوشبو ہے جس کے وسیلے سے نجات آتی ہے جس کے وسیلے سے خوش ہی آتی ہے جس کے وسیلے سے شادمانی آتی ہے جس کے وسیلے سے قوت ملتی ہے اور یہ وہ قوت ہے جو دنیا نہیں دے سکتی یہ رلکس کی رنمے سے یہ خداوند کے روح سے ملتی ہے یہ وہ قدرت ہے جو اس خوشبو کے وسیلے سے ہم دنیا میں پنچاتے ہیں یہ ملٹیپلائے ہوتی ہے یہ بڑھتی ہے اور وائز اسی خوشبو کے تعلق سے کہتا ہے کہ یہ خوشبو کس طرح سے ہم سے ختم ہو جاتی ہے وائز اپنی کتاب میں لکھتا ہے دس پہ باپ کی پہلی آیت میں کہ مردہ مکھیاں اتار کے اتر کو کیا کر دیتی ہیں بدبودار کر دیتی ہیں مردہ مکھیوں سے مراد جو میرے سمجھ کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو مسیح کو قبول تو کر لیتے ہیں اس کی قدائے کے لائے پرستش نہیں کرتے یعنی کہ وہ نیم گرم کی حالت میں رہتے ہیں تو وہ اس قداء کے کلام کو بدنام کرتے ہیں لوگ پھوکر کھاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے مسیح ہیں کہ جنہوں نے مسیح کو قبول بھی کر لیا لیکن ان کی حرکات اس سکنات ہم سے بہتر نہیں ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس اتر کو اس اترے ریکتہ کو جس کے وسیلے سے ہم موطر ہوئے ہیں ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے ہم نے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے اس کے شابے بننا ہے کیونکہ شاگرد کیلئے کافی ہے کہ کس کی مانت ہو جب استاد ہمارا اترے ریکتہ ہے خوشبودار ہے جو موطر ہے پاک کرتا ہے تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اس خوشبود کی حفاظت کریں نہ صرف حفاظت کریں بلکہ اس خوشبود کے وسیلے سے دنیا کو موطر کریں جس طرح پالوس کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے جب ہم یہ خوشبود ہمارے اندر ہوگی ہم جہاں جائیں گے ہم اپنے آفیسز میں ہوں کسی دیپارٹمنٹ میں ہوں اپنے کاروبار میں ہوں تو ہمیں ایک گوائی دینے کا موقع ملے گا اور یہ گوائی کے وسیلے سے خوشبود ٹرانسفر ہوگی لوگ جانیں گے کہ یہ لوگ سب سے نرالے لوگ ہیں یہ لوگ سب سے الگ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پچھاک کی حفاظت کی جنہوں نے اپنی خوشبود کی حفاظت کی اور یوہنہ کی انجیل اس کے بارے میں آپ کے تیسری آیت میں لکھا ہے کہ مریم نے جٹا ماسی کا اتر یہ سمسی کے قدموں میں توڑ دیا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں صاف کرنے لگی اور اگلی بات جو پڑھنے والی کے اس کے وسیلے سے کیا لکھا ہے گھر اتر کی خوشبود سے مہک گیا جب ہم کسی کے گھر میں جائیں گے یا کسی ایریا میں جائیں گے ہمارے وسیلے سے جو خوشبود ہمارے اندر ہوگی اس سے کیا ہوگا اس گھر کی فضاء اس علاقے کی فضاء کیا ہو جائے گی تبدیل ہو جائے گی جس سے کیا ہوگا خداوند کے نام کو جلال ملے گا خداوند عزت اور جلال پائے گا لوگا کی انجیل اگر ہم اس کا مطالعہ کریں اس کے پاس سے گزرتی ہے اور اس خوشبود کو دیکھنے کے لیے ڈرک پر چڑ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش میں سے دیکھ لوں تو یہ زندہ جو خوشبود ہے یہ اسے کہتی ہے آج میں تیرے گھر میں جانا ہے یہ خوشبود زکائی کے گھر میں جاتی ہے تو اس کا گھر مہک جاتا ہے اس کی اکثر زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی سے ناحق کچھ لیا ہے ان کا چوہ گناہ ادا کرتا ہوں یہ زندگی تبدیل کرتی ہے خوشبود اگر آج ہم اپنے زندگیوں پر گوھر کریں کیا ہم نے اس خوشبود کو سچے دل سے اپنے اندر رکھا ہے کیا ہم اس خوشبود کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یہ وہ خوشبود ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے بلکہ بڑھاتی ہے ملٹیپلائے کرتی ہے برکات سے معمور کرتی ہے اور اس خوشبود نے دنیا کو موطر کر دیا ہے دنیا کو بدل دیا ہے گناہ کی گلازت کو گناہ کی بدبو کو ہم سے کیا کر دیا ہے دور کر دیا ہے تاکہ ہم کیا کریں ہم چھڑائے جائیں ہم بچائے جائیں خوشبود یہ اس شخص میں کام کرتی ہے یہ خدا کی علم کی خوشبود جو ہے خدا کا کلام اس شخص میں کام کرتا ہے جو اپنے آپ کو زگئی کی معنی حلیم کر دیتا ہے اپنے دل کے دروازے کو کھول دیتا ہے تاکہ اس خوشبود کو خوشی سے قبول کرے اگر ہم اپنے دلوں کو سخت کریں گے تو یہ خوشبود ہمیں موطر نہیں کرے گی بلکہ ہمیں کیا کرے گی اس سے دور لبہا کر کئی اور لے جائے گی جس طرح خوشبود اگر ہمارے زندگی میں ہیں تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اس خوشبود کو کیا کریں دوسرے تک منچائیں ہولی فیملی ہسپٹل میں میں جاب کرتا تھا بائبل سکول جانے سے پیشتر تو موقع ملا چار دن کی چھٹی آئی محرم کی چھٹیاں تھی کچھ جو ٹیم تھی ان کے ساتھ سینئر خادموں کے ساتھ میں سانگڑ میں کہ خدا مجھے لے گیا تو ہم ٹیم کے ساتھ گئے وہاں بڑی خوشک سالی پورے پاکستان میں ہی تھی اس وقت یہ غالباً دوزار دو یا ایک کی بات ہے تو وہاں پر خدا نے مختلف طریقے سے خادموں جو سینئر خادم تو ان کے ہم تو بچے ہی تھے ہم نے پرستش کے وسیلے سے جس طرح خدا رانمائی کرتا تو علم کی خوشبو پھیلائی تو جب ہم آج سے خدمت کر کے واپس آگئے تو اگلے ہی روز پورے پاکستان میں اس قدر بارش ہوئی جس سے خدا کے نام کو جلال ملے کہ وہ اس چیز کو اقرار کرنے لگے کہ وہ ایسے لوگ ایسے خدا کے خادم آئے تھے جنہوں نے ہمیں کیا کر دیا ہے خوشحال کر دیا ہے ہماری خوشحالی کو دور کر کے ہمیں برکت سے معمور کیا ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے اندر کچھ ہوگا جب ہم اترے ریکتہ سے موطر ہوں گے تو ابھی ہم خوشبو پھیلائیں گے آج ہمیں اس چیز کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا روح کی ہدایت سے چلتے ہیں پالوس کے اندر یہ آگ لگی بھی تھی اور رولکس کی تحریک اس کو ملتی ہے وہ کہتا ہے ہم روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں ہم روح کی ہدایت سے چلتے ہیں کہ آج ہم بھی اس روح کی ہدایت سے چلتے ہیں کہ ہم اس خوشبو کو لے کر دنیا کی آخر تک جائیں تمام قومہ تک پہنچیں کیونکہ جو دنیا ہے وہ درد زے میں ہے وہ چلاتی ہے وہ کراتی ہے کہ کوئی کاش کوئی آئے ہمیں اس بدبودار دنیا سے ازاد کرے ہمیں کوئی موطر کر دے ہمیں کوئی پاک کر دے یہ صرف واحد یہ سمسی ہے جس نے اپنے آپ کو سلی پر دے دیا بلدان کر دیا اور اس خوشبو کو خوشبو کے وسیلے سے ہمیں موطر کر دیا عزیزو آج کتنی سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا ہم اپنے دلوں پر غور کر سکتے ہیں کہ وہ خوشبو کیا ہمارے وسیلے سے ٹرانسفر ہو رہی ہے منتقل ہو رہی ہے دوسری جگہوں پر کئی علاقوں میں ایسے ہے ابھی تک پلوس کہتا ہے کہ ابھی تک جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا میں وہاں چاہتا ہوں کہ وہاں یہ خوشبو پہنچے تو کیا ہم اس چیز کا بوجھ رکھتے ہیں کیا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ایسی خوشبو کو جو علم کی خوشبو ہے جس کے وسیلے سے ہمیں برقات سے خدا نے نوازا ہے نعمدوں سے نوازا ہے جس کے وسیلے سے ہم دلیری سے غیر قوموں میں رہتے ہیں اور غوائی دیتے ہیں کیا آج ہم سے ضروری نہیں خدا توقع نہیں کرتا کہ ہم بھی خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے اسیروں کی طرح اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیں اور ہم بھی کہہ سکیں خدا کا شکر ہو کہ جو ہمیں اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو یعنی خدا کے کلام کی خوشبو ہر جگہ پھیلاتا ہے